فلسطین اور عالم اسلام سے متعلق میں درخواست کرتا ہوں دارلوم رحیمیاں بانڈیپورا کشمیر کے محتمیم دارلوم دیووند کی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا رحمت اللہ میر صاحب کشمیری دامت برکاتہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الهرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ المولانا العظیم حضرت صدر محترم اور معزز سائمین جمعیت العلماء ہند کے اس چونتیسوے عظیم الشان اجلاس میں جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں ان میں یہ بہت ہی اہم تجویز جو فلسطین اور عالم اسلام کے مسائل سے متعلق ہے یہ جمعیت کے ہمارے اقابر کے اس آفاقی نظرے اور اسلام کے اس بین الاقوامی تصور کے عین مطابق ہے کیونکہ ہمارے یہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین پورے عالم کے لئے ہے اس لئے ہمارے اقابر کی فکریں بھی پورے عالم کے لئے ہیں اور یہ آج کے اجلاس کی یہ تجویز کوئی تجویز نہیں ہے رات جس کتاب کا اجرا ہوا ہے جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور ہم کو اس کتاب کا از اول تا آخر مطالعہ کرنا چاہیے اور بہت ہی فکرمندی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے ہم لوگ جن کو جمعیت سے وابستگی ہے ان کو اپنے اقابر کے ویجن کو سمجھنا پڑے گا اور ان کی ترتیب کو بھی سمجھنا پڑے گا اور جو نحض ان کی رہی ہے وہ کل کی اس تاریخی چیز میں جو جمع ہو کر آگئی ہے جو دو جلدوں میں انیس سو پچھتر تک کی تجاویز اور قراردادیں اس میں جمع ہیں اور امید ہے مفتی سلمان صاحب دامت برکاتم نے اس میں لکھا ہے کہ آگے بھی سلسلہ جاری رہے گا تو آج تک کی ساری تجاویز اس میں آئیں گی اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے اقابر نے اس فلیٹ فارم سے کس طرح عالمی فکر کو لیا ہے یہ کوئی محدود نہیں یہ جو ملکوں کی تقسیم ہے یہ وقتی ہے بدلتی رہتی ہے کبھی ہند الگ ہوتا تھا سندہ الگ ہوتا تھا کبھی مشرق الگ ہوتا تھا کبھی مغرب الگ ہوتا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا نظریہ آفاقی ہے اسلام پوری عالم انسانیت کے لئے تڑبکتا ہے اور دنیا میں جتنے بھی ایمان والے ہیں یا غیر ایمان والے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری امت ہے اس لئے امت دعوت میں وہ سبھی شامل ہیں اس لئے ہم دنیا میں مظلوم چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم جمعیت علماء ہند ہمیشہ ان کا فکر کرتی ہے اور جہاں حضب مراتب جو ممکن ہوتا ہے اس میں کوششیں کرتے ہیں فکراں بھی عملاں بھی جہاں جیسے ممکن ہوتا ہے آپ ان قراردادوں میں پڑھیں گے کہ فلسطین کے مسئلے سے متعلق یہ موقف جمعیت علماء کا آج کا موقف نہیں ہے بلکہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے اور اس قرارداد میں اس کو اچھی طرح سے واضح کر دیا گیا ہے اور ہمارے یہاں یہ مظلوموں کے مدد کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی روایت کے ساتھ ساتھ مذہبی مسئلہ بھی ہے میراج کے واقعے میں جو آیت میں نے ابھی عرض کی ہے کلاوت کی ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ بائیت اللہ اور بائیت المقدس کا کس طرح واسطہ بیان کیا گیا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بائیت اللہ اور بائیت المقدس اور مسجد نبوی یہ عالم میں مذہبی اعتبار سے ہمارے لئے کون سا مقام رکھتی ہے اس لئے قرارداد میں ہمارے آقائبر نے اس بات کو بھی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو مستطعی لوگ ہیں حسب استطاع وہ جیسے بائیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں ایسا ہی مسجد اقصہ میں حاضری کو بھی وہ اپنے نظام میں شامل کریں وہ اس کی دفعہ نمبر پانچ میں جو دفعہ نمبر چھے میں جو اس وقت تجویز پڑی جا رہی ہے واجے اس کو کیا گیا ہے اسی طرح سے آخری شک میں جو یہاں پر واجے کیا گیا ہے دنیا میں باطل مختلف رنگوں سے آتا ہے یہ چیز کوئی نئی نہیں یہ پرانی شعراب نئی باطلوں میں ہے اس کو آج کی لغت میں ابراہیمک ٹریڈیشن کہا جاتا ہے مختلف فرقے وہ آتے ہیں چلو تھوڑا اوپر جا کر ہم آپس میں کسی جگہ یک جہتی پیدا کریں اور مقصود اس کا یک جہتی نہیں ہوتا بلکہ وہ ارتداد کی شکلوں کو دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایسے پہلے بھی ہوا ہے اور اس کے جواب میں قرآن پاک نے صاف اعلان کر دیا ہے اور وہاں کس کلمے پر جمع ہونے کا کہا اور پھر یہی جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ تمام مذہب میں وہ مشترک ہیں تو یہ صحیح ہے آپس میں تعلق یہ بھی صحیح ہے آپس میں رواداری یہ بھی اسلام سکھاتا ہے آپس میں تعلقات کا اچھا رکھنا یہ بھی اسلام سکھاتا ہے اس نے اخلاق کی اسلام میں زبردست تعلیم دی گئی ہے اس کو ہمیں عمل میں بھی لانا چاہیے چاہے کوئی کسی مذہب کا ہو اس کے ساتھ ہمیں مدارات کا معاملہ اس کے ساتھ ہمیں رواداری کا معاملہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے اخلاق ہی کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے لیکن یہاں جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کرنا کسی ایسے نکتے پر جہاں مراد ہو ان کو اسلام سے دور کرنا اس لئے قرآن پاک نے وہاں بھی واجہ کر دیا ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولیکن کان حنیفم مسلمہ اس لئے جو آج دنیا میں ابراہیمک ٹرڈیشن پر ابراہیمی طرز پر اکٹھے کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ کسی اور کو دھوکہ دیا جائے ایمان والے سمجھتے ہیں کس لائن سے بھی دھوکہ دینی کی کوشش کی جاتی ہے بظاہر دکھایا یہ جاتا ہے کہ آپس میں صلاح آشتی کی بات ہو رہی ہے یہ تو دنیا جانتی ہے ہمارے یہاں سامنے کچھ ہو اندر کچھ ہو کیمرے کے سامنے دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے مسکراتی ہوئے ملتے ہیں اور ہاتھ بھی ملاتے ہیں لیکن دل میں یہ ہو میں اس کو کھا جاؤں اسلام اس کو نفاق کہتا ہے ہمارے یہاں تو جو قلب ہوگا وہی ظاہر بھی ہوگا اس لئے آپسی رواداری اس کے ہم قائل ہیں آپس میں تعلقات اچھے رکھنا حسن اخلاق کو برتنا یہ ہمارے اسلام کی عظیم شان ہے لیکن احتیاط کے تقاضے کے پیشنر بتایا جاتا ہے ایک مذہب کے نام پر جو فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے ہم اس سے باخبر رہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے وہ اپنی فراستی ایمانی اور دور اندیشی کے ساتھ ہر علمی اور عملی فتنے سے امت کو متعلق کرتے رہتے ہیں جزاہم اللہ خیر الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ان الفاظ کے ساتھ میں اس تجویز کی برپور تائد کرتا موسیقی موسیقی